جنوبی کوریہ ایک شاندار سکافتی ورسہ کے ساتھ ایک خوبصورت ملک ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کے مشہور اور بڑے شہروں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہ ملک پور امن اور دلکش دہاتوں پر بھی مشتمل ہے جہاں کے لوگ سادہوں لیکن مکمل زندگی گزارتے ہیں سرد کوریہ کے گاؤں میں پہلی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ روائیتی فن تامیر یہاں کے گر لکڑی پتھر اور مٹی سے بنے ہیں ان کی چھتیں کامیدہ ہیں جو سردوں کے دوران باری برہ باری کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گی ہیں ان گروں کے اندرونی حصے سادہ لیکن آرامدہ ہیں جن میں بیٹھنے کے لیے فرش پر کام میزیں اور کشن رکھے گئے ہیں جب آپ پاکستان کسی چھوٹے سے گاؤں میں جاتے ہیں یا بڑے سے گاؤں میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ہر جگہ پر پاہر بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر آپ لوگوں کو نوجوان کسی نکر پر کسی چھوک پر کا پچھپ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر پوڑے لوگ بڑے لوگ ہیں تمہیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ساؤتھ کوریے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں تقریبا پچھلے دیر دو گھنٹے سے اس گاؤں میں موجود ہوں مجھے ابھی تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ساؤتھ کوریے کی گاؤں کی زندگی کے ایک خاص بات یہاں کا کھانا ہے کھانا روائیتی اور جدید پکوانوں کا مرکب ہے جو مقامی طور پر حاصل کردہ اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے اگر آپ کا ساؤتھ کوریے آنا ہو ساؤتھ کوریے کے گاؤں کو ضرور وزر کیجئے اور یہاں کے مشہور کھانے کھنچی کھنپاپ اور خلقوں کی ضرور ٹرائے کریں پاکستانی یا پھر انڈین گاؤں میں اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو ہر گھر کے باہر ایڈریس دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ وہاں پر بقائدہ ایڈریس لکھا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ کوریے میں یہ بقائدہ اس گھر کا ایڈریس ہے تو ہر گھر کے باہر ایک میل بوکس بھی ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے یہ گاؤں کی بات کر رہا ہوں شہر میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہاں کوریے گاؤں میں بھی یہ سب چیزیں اویلبل ہیں ایڈریس اور میل بوکس ہر گھر کے باہر دروازے کے بھی ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن کچھ کر ایسے میں نے دیکھے ہیں گاؤں میں جو تقریبے میرے کھال سے سالوں سے بند پڑے ہیں وہاں پر بھی باہر نمبر پر لگی ہوئی ہے اور ساتھ میل بوکس لگا ہوئے ہیں کچھ جگیں ایسی ہیں یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے صرف ایک کھالی جگہ ہے وہاں باہر اس کے ایڈریس لکھا ہوتا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈریس لکھا ہے ایک اور چیز جو جنوبی کوریا کے دہاتوں میں ایک اچھی چیز ہے وہ کمیونٹی کا مضبوط احساس ہے جہاں کے لوگ گرم جوش اور دوستانہ ہیں اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں ساؤتھ کوریا کے گاؤں اپنے قدرتی خوبصورت مناظر کے لیے بھی مشہور ہیں سپیشلی موسمیں بہار اور موسمیں خزا میں آپ خوبصورت درخت دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنا پیارا نظارہ کہ آپ شہروں قبول کر گاؤں کی طرف جائیں گے یہاں کے گاؤں سرسبز و شاداب جنگلات ندی نالوں اور خوبصورت درختوں کے ساتھ پرے پڑے ہیں یہاں ساؤتھ کوریا کے گاؤں انڈیا ہو یا پاکستان وہاں کے گاؤں سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں چلے جائیں وہاں آپ کو گلیاں گاؤں کی وہ پاہنی کے نکاسی کا نظام ہے وہ انڈرگرونڈ ہے آپ کو کوئی بھی باہر نالیو گھرہ نظر نہیں آئے گی جس پیچھا گھر جلے جائیں آپ کو گلی پاہنی کے نظام انڈرگرونڈ نظر آئے گی اور پاہنی کا نظام انڈرگرونڈ نظر آئے گا جو کہ ایک بہتی اچھی جیس ہے یہاں کے گلیاں ساپ ستری ہوتی ہیں تھوڑی کھولی بھی ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے آپ میرے پیچھے کیسے پیٹ ٹیوئی ہیں گلیاں اور جو نالیاں اوپر بردانے کی بجائے اس کا نظام انڈرگرونڈ کیا ہوگا ہے ساؤتھ کوریا کے گاؤں میں پاکسا نہیں گاؤں اور انڈرگرونڈ گاؤں اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں میں دو گینٹ ہوں اس گاؤں میں مجھے گومتے ہوئے اور ابھی تک مجھے ایسر دور گھرتے نظر آئیں ہم ساتھ آدم Ausma اومências ہم ساتھ ہم ساتھ میں ساتھ میں ساتھ norte میں انگار Tai کسی اور جگہ پر لے گئے ایسا آنگیا ایسا آنگیا ایسا آنگیا بات کوئی اور کار رہا تھا میں ان کے ساتھ بات کسی اور جگہ پر لے گئی شاید ان کو میری سمجھنی لگ رہی تھی اور مجھے ان کی سمجھنی زیادہ لگی ان کو یہ تھا کہ میں یہاں پر گھر ڈونڈ رہا ہوں اپنا عیسا کرنے کے لئے مطلب کہ گھر چینج کرنے کے لئے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے بتا رہی تھے کہ اتر کچھ آؤ تلاش کرو تو وہ یہ سیندہ ان سے میں پوچھا کہ اتر زیادہ لوگ کیوں نہیں اب آئے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں بھار نظر نہیں آئیں گے سوتھکوریا کے گاؤں میں زیادہ بڑے لوگ رہتے ہیں جو شادی کر لیتے ہیں پڑھائی کے لئے شہر میں جاتے ہیں وہ گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ اچھے اور ڈیویلپ سیٹی میں جاتے ہیں اسپیشلی سیول میں یو گی ایجو چی بھوی اوہ دس ہے چو گی چڑ چھا بھاگ ہو یہ ہے یہ کرگوش کا صدا کیا تقریبان تین مانن کری سب مانن کری پاکستانی تقریبان پانچ ہزار بن جاتے کرگوش کے لیے میں نے سوچا یہ تیسرا بندہ نظر آیا موچھے کوریا میں کوریا کے گاؤں میں چلو بات ہی کر لیتے تھوڑی سی اس کے علاوہ تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا گر خالی گر اور ہر گر کے باہر ایک گاڑی نظر آتی ہے بس اور یہ ساف سترم گلیاں دیکھیں کتنی ساف ہیں حالانکہ کوئی بندہ ہو بھی نہیں ہے ادھر ان کا میں ادھر دیکھا کہ زیادہ گر ہیں جو وہ خالی ہیں پرانے اور خالی گر ہیں تقریبہ بننے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کئی سالوں سوڑکا دروازہ نہیں کسی لے کھولا تو ابھی جن کے دروازے کھولے ہیں ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آتا کوریا کے شہر میں چلے جائیں یا پھر کوریا کے گاؤں میں چلے جائیں آپ کو زیادہ چرچ نظر آئیں گے یہ گاؤں تو ہے ہی ساتھ اس کے یہ چرچ ہے کافی بڑا ہے چرچ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اور چرچ کے سامنے چرچ کے اندر آپ کو اتوار کو لوگ کافی دیکھنے کو ملیں گے وہاں پر کافی رش ہوگا تو ابھی آج سیچڑ ہے تو چرچ کے سامنے اتنا رش نہیں ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا ہے یہ گھر دے فکتے آپ ادھر ایسا لگر ہے کوئی ساتھیوں سے نہیں آیا ہے کتنا پرانا گر ہے میں پورا گاؤں گھوم کر آیا ہوں لیکن مجھے اتنے پرانے گر نہیں ملے جتنے پرانے گر ادھر میرے ایک گر یہ ہے اس کے دروازے کتنا زنگ لگاؤں گے بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ گھر دیکھ پرانا اور دوسرا گھر آپ دے سکتے ہیں یہ ورہا دے سکتے ہیں سب سے عجیب گھر میں یہ لگا یہ پرانے سٹائل کے گھر بنے ہوئے ہیں جیسے کب دے سکتے ہیں اس طرح سے اوپر شاتا ہے تو یہ شات اس لئے تھا کہ برف بار ہی ہوتی تھی تو وہ برف اوپر نہ رک جائے برف نیچے آجائے اس لئے نکشات ایسے بنائی گیا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ گھر بند پڑا ہے دے سکتے ہیں یہ ای ٹھنک کوئی چیز ہے لہس ہے نہ شاید اور ادھر بھی لہس ہے لکھا ہوا ہے یہ والا بھی لڑکا ہوا ہے کوئی پرانا تو پتہ نہیں آپ سے کوئی ادھر آیا ہے کب کسی نے یہ دروازہ کول ہے اس جنگ لگے کو اور وہ ہیں دو چار گھر وہ بھی کافی پرانے ہیں اور اس کے سامنے کا ویو آپ دیکھ لیں یہ کتنے پیارے درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ پرانا گھر ہے کوریا کے گاؤں میں جہاں اتنے پرانے گھر نظر آ رہے ہیں مجھے وہاں پر کچھ اچھے ہو خوبصورت گھر بھی نظر آ رہے ہیں جو بھی مجھے سب سے زیادہ اچھا خوبصورت گھر نظر آئے وہ یہ والا ہے دیکھیں کتنا پیارا گھر ہے ایک اور چیز جو کہ آپ کو ساؤتھ کوریا کے چھوٹے سے چھٹے گاؤں بڑے سے بڑے گاؤں میں دیکھنے کو ملے گی شہر میں بھی یہ ہر محلے میں ہوتی ہیں پاکستان میں یہ میرے خیال سے گاؤں میں تو دور شہر کے کسی محلے میں بھی فری نہیں نظر آئیں گے آپ کو آپ دے سکتے ہیں یہ یہ ایکسرسائز مشینز ادھر بھی ہیں اور اس سائر پر بھی ہیں یہ کوریا کے ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں یہ فری لگی ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں اور شہر میں بھی یہ ہر محلے میں یہ ایکسرسائز مشینے لگی ہوتی ہیں اور ان مشینز پر تقریباً صوبہ کے ٹائم یا شام کے ٹائم آپ کو لوگ ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ینگ لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ جم جاتے ہیں اور یہاں پر جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے کوئی چالیس سال یا پچاس یا پھر زیادہ بڑے لوگ ان مشینز پر وہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جنگ لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے بڑے لوگوں کے لیے اچھی رہے گی ینگ لوگوں کے لیے جن جانا بہتر رہے گا ابھی میں ادھر آیا ہوں یہ میں مشین پر ہوں اسی لیے ایسا گوم رہا ہوں تو ادھر آ کر میں نے دیکھا اس سائر پر اس سائر پر کافی لوگ ہیں دو چار عورتیں وہ خیتوں میں کام کر رہی ہیں اور ایک یہ بڑا بندہ سائیکل کے ساتھ انجوائی کر رہا ہے پتہ نہیں کہا یہاں پر لوگ سائیکلنگ بھوت کرتے ہیں اور ابھی میں نے یہاں دیکھا یہ چھوٹا سا گراؤنٹ ہے گاؤں کے باہر یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں I think baseball کھیل رہے ہیں تو یہاں پر exercise machine ہے اس کے ساتھ ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں ایک پیارا سا چھوٹا سا گراؤنٹ بھی ہوتا ہے یہاں پر وہ لوگ کھیلیں بچے یا انجوان بڑے بھی کھیلتے ہیں بڑے گھر میں نہیں بیٹھے رہتے جیسے ہمارے پارک سا میں بیٹھتے رہتے ہیں یہاں پر بیسا نہیں ہے یہاں پر اپنی صحت کا کیا رکھتے ہیں اپنی فیٹرس کا کیا رکھتے ہیں مجھے یہ چیزیں بہت پتاند ہیں یہ جو وہ exercise machine ہے ہر گاؤں میں لگی ہوئی ہیں یہ کمار کی چیزیں اس سائیڈ پر بھی ہیں sérieگ ڈی ٹھڈ